سعاد مختلف تحزیبوں کی امین وادی ہے اور یہاں پہ کئی ایک آثار موجود ہے اس وقت میں تحصیل بریکوٹ کے علاقے عباسپ چینہ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو تاریخ آثار ہے وہ موجود ہے اگر کیمروین آپ کو دکھا سکے جن کو ڈائریکٹریٹ آپ ارکیالوجی خیبر پختونخواہ کی جانب سے محفوظ بنایا جا رہے ہیں اور یہاں پہ باقاعدہ کام شروع کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ماہر آثار قدیمہ پروفیسر ڈاکٹر اشرف خان موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ یہ جو آثار ہے یہ جو سائٹ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے یہ بات صاحب چینہ میں ہم کڑھا ہیں چیسر آپ نے فرمایا یہ سائٹ جو ہے نا سائز کی لحاظ سے یہ پوری گندارہ ویلی میں خاص کر سوات ویلی میں سب سے بڑی سائٹ ہے جو تقریبا جو ہے نا ایک کلی میٹر سے لے کا تین کلی میٹر میں واقع ہے اور یہ جو ہے نا یہ اس میں تقریبا تین سٹوپے ملتے ہیں یہ بڑے منومینٹرل سٹوپس ہیں اس کے علاوہ ایک σیمڈی ہال ہے جو آپ یہ قدائی ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میڈیٹریشن phil بھی ہیں جوٹ وی choses بھی ہیں اور یہاں سے ان کو جو بڑے اچھے مٹیریل مل رہے ہیں جو سٹک میں بھی ہیں اور خاص کر اس کے جو پریاجمنٹ ان سے ملو رہے ہیں خاص کا سٹون میں اور اس کے اہمیت یہ ہے کہ اس کے جو تاریخ ہے ہمیں بتاتے ہیں اس کے جو خاص کر جو آرکیٹرکچر ہے سکلپچر کے لحاظ سے اس کو تاریخ فرس سنچری ایڈی سے لے کر ترد سنچری ایڈی کر اس کے تاریخ ہے یہ کب یہ سایٹ دریافت ہوئی ہے یہ سایٹ سب سے پہلے انیس سو تیس میں سر آل سٹان نے دریافت کی جس کے رپورٹ انہوں نے پربیش کروئی ہے انہوں نے پروفیسر توچی تے جو اٹالین سکالر تے انہوں نے یہاں پر انیس سو پچاس پچپن سے نینٹین فیبٹسکسے لے کر یہاں پر مکمل سروے کیا سواتویلی میں اور ان کو ان کی بڑے اہمیت انہوں نے منشن کیا ہے اس کے بعد جو ہے نیس کی قدائی جو ہے نیس سب سے پہلی یہاں پر قدائی ہو رہی ہے اور ان کے جو ہم شکر گزار ہے خاص کر جو موجودہ جو ڈاریکٹر ہے ڈارٹر سامت خاص کر جو ڈاریکٹر ہے خیبر پرتنخواہ اور کالجی ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے انیسیٹیو لے لیا اور ریلی وی اپریشیٹ کہ اس سائٹ کو بہت پہلی ہی قدائی ہونے چاہیے تھی ہمارے ساتھ فیرڈ آفیسر موجود ہے ساقی برزا یہ ڈاریکٹرٹ اپ فرکالجی خیبر پرتنخواہ کا انیسیٹیو ہے ہم نے پان دسمبر دوزار بیس کو یہاں پر ایکسکیویشن شروع کی ہے انڈر در سپرویجن آب ڈارٹر عبدال سامت صاحب ہم نے یہاں پہ ایکسکیویشن شروع کی ہے اس پرپس کی لئے کہ یہاں پہ یہ جگہ کو پریزرف کیا جائے اور جو یہاں پہ مٹیریل ہے وہاں ایکسکیویٹ کی جائے یہاں کی جو اور سٹرکچر ہے جو کہ امپورٹن سٹرکچر ہے بودھسٹو کمپلیکس ہے سنٹرل کمپلیکس ہے یہ جو ہے ویسٹرن سائیڈ ہے تاکہ ان جگہ کو پروٹیک کیا جائے ریلیجیس پرپس کی لئے ریلیجیس ٹوریزم کی لئے ٹولرنس کی لئے پیس کی لئے تو یہ بہت ہی امپورٹن ہے ارکیالوجیکل اسپیکٹ سے ہمارے پاس ٹورنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں تو کل رقبہ جو ہے پروکسیمیٹلی نائنٹی تری کنال ہے تریانمے کنال یہ جگہ ہے جس میں مطلب یہ پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری ویلی ہمارے ڈیریکٹریٹ آف ارکیال جی خبر فتنگار کے پاس بہت شکریہ آپ نے باتیں سنی پروپیسر ڈیریکٹر شرف خان کی باتیں بھی سنی اور فیرڈ آفیسر ساقیب رضا کی باتیں بھی آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان تاریخی آثار کو محفوظ بنایا جا رہا ہے تاکہ نہ صرف یہ تاریخ زندہ رہے بلکہ اس وقت کی ثقافت اور اسی طرح جو مذہبی سیاحت ہے اس کو بھی فروغ دیا جا سکے